آپ کے ساتھ اسامہ بیٹھے ہائے ہیں جو کہ سر تیلی ویژن میں آپ کی نمیتی بھی ہویا ہے یہ ایک 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 اپنی فیچر فلم اور یہ فلم آپ نے سکرپ دیکھ رہی جن؟ اچھا دونوں چیزیں دیکھ کریں ستاکری بات اچھا سچی بات ہے مجھے بھی کوئی کہہ ہے کہ یومنہ کے ساتھ فلم ہے میں کہوں گا کیس گہ کسی سکرپٹ ہے میں تو پہلے کہوں گا یہ آپ اپنی بات کر رہ رہے ہیں بڑھ جی مجھے کوئی پوچھے کہ یومنہ جی کے ساتھ فلم کرنی نہ میں سکرپٹ دیکھوں نہ پیسے دیکھوں فوری کہوں قبول ہے قبول ہے قبول ہے تو یہ ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا ہی نہیں بالکل جی اسی لئے نے پوچھا اور ان کے ساتھ ہمارے فواد خان صاحب محمد فواد خان صاحب جو ایک بڑا مزیدار کریکٹر پلے کر رہے ہیں یومنہ کیا بھائی کا کریکٹر اس میں پلے کر رہے ہیں اور اس کریکٹر کا نام ہی بڑا ہے اککہ اککبر نام ہے اس کی بہن اس کو اککہ کہتے ہیں ایک لڑکی ہے جو کہ کریکٹر بننا چاہتی ہے اور اس کی گھر والے اس کے خلاف ہیں ظاہری بات ہے ہم لوگ اپنی گرلز کو بڑا ڈسکاریج کرتے ہیں کیا چیز اپیل کی تھی کہ یہ فلم میں نے ضرور کرنی میں اگر اپنی زندگی دیکھوں تو میری لائف کی ڈکشنری میں impossible کا ورڈ جو ہے وہ سائیڈ پہ ہے یہ مسپرنٹ ہوا بھر یہ مسپرنٹ ہے مسنگ لیٹرز ہیں impossible impossible جو مجھے نایاب کو دیکھ کر کے لگا کہ وہ بھی ایسے ہی سوچتی ہے کہ فر ہر impossible is nothing اس وجہ سے میں نے اس کو opt کیا اور میں نے کہا کہ نایاب کرنی چاہیے واہ impossible کچھ ہی نہیں ہوتا لیکن توٹ پیس کو اپنی زندگی میں ڈالا تو impossible وہ بھی دلگت ہے ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں یومنا جی اسامہ جی آپ کی فلم اچھی جائے پامے پاکستان چھ بلے تے پبندی ہے تو اڈی کرکٹ علی فلم اچھی جائے اسامہ صاحب میں آپ کو فالو کروں یہ پچھلے پندرہ بیس دن سے جو آپ لوگ نے آگے لگائی ہوئی یومنا سے زیادہ آپ کی سٹائلنگ کی باتیں ہو رہی ہیں کیا آپ کے چرچے پھیلے ہوئے ہیں کہ سر آج کون سے سنیکرز پہنے ہوئے ہیں آج کون سی آپ نے لک رکھی ہوئی ہے یہ ساری جو قصر تھی فلم میں تو آپ نے نہیں کی کیونکہ فلم میں تو آپ کا زین کا کریکٹر جو بڑا بیبا سا لڑکا ہے بیبا سا لڑکا ہے تو یہ خراب آباد میں ہوئے ہیں اگر آپ نے وہی کپڑے پہنے جو آپ ڈراموں میں نظر آتے ہیں تو پھر تو پتہ ہی کیسے چلے گا کہ مووی کی پروموشن کر رہے ہیں یہ نا لگے کہ ہی مووی کی پروموشن کر رہے ہیں پتہ لگے کہ مووی کی پروموشن کر رہے ہیں تو یومنہ جالے سوری ہے نہیں میں جواہی کروں کیوں انہوں نے مجھے کہا تم تیار نہیں ہوئے اسامہ نے ایک دن بلکل ہی ریگولر سے کپڑے بلکل ہی نورمل سے نا جیسے عام میٹنگز میں ہم دیکھتے تھے میں نے کہا اسامہ ہمیں تیار ہونا ہے تو اسامہ نے کہا نا 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 میں نے کہا کیوں کہتا ہے یمنا ہمنا فیصلہ باد جا رہے ہیں تو پبلک میں کوئی بھی کچھ بھی کہہ سکتا ہے آپ کو کیا فیصلہ باد سے جھکتے ہوتی ہیں نا تو میں نے کہا یار کو پبلک میں مار دے گا تو میں کیا کروں گا واقعی فیصلہ باد میں بڑی جھکتے ہوتی ہیں جیسا ڈریس ابھی پہنا ہویا اسامہ بھائی نے یہ لیل پوری کو دیکھنا تھا انہا شروع یہ تو نبی رہے جتھو جتھو کپڑا باد گیا انہوں فیشن کر دیتا ہے اچھا بھائی فیشن کی جب بات کریں ایک چھوٹا سا سپرائز ہے ہم نے اسامہ صاحب کے لیے رکھا ہوا یہ کچھ چیزیں ہیں ہم لوگ دیکھیں گے اور پوچھنا چاہیں گے یہ کیا سوچ رہے تھے ٹھیک ہے اگر ہم مائن نہ کریں جی پلیس ساہ لہور کی سردی میں یہ کھیلے کو ٹریبیوٹ جو آپ نے دیا ہے اور اتنا پیارہ دیا ہے اور یمنا آپ نے اتنا خوبصورت ہیمارے خیلے ہماری ہوگیوں نے اپنے اپنے امحش دیا ہے اس کی ہیشتری ہے پوری ہے جی جی بتاہی ہے یہ باتک کی ساری ہے جو کہ میرا نانی کی ہے اگر کیا بات اس کو ریکریئیٹ کیا ہے میری بہن کے بھرینڈ نے سو وہ پھر میں نے پینے کیا بات اور یہ جو آپ کے براک سوٹ اپنے دادا کا پینے ہیں حاول آپ نے بھائیٹ کلرز ہاہ میں پہلے بھی بہت زیادہ بیٹھ کرتا تھا بیچ میں نے روک دیا تھا کیونکہ مجھے لگا رامے ہم کر لیں لیکن اب موقع میں لے تو کیوں نے اچھی بات ہے بڑے اچھے لگ رہے ہیں جب اسامہ نے چشمہ اتارا تو اسامہ کو ریلائز ہوا کہ دھوپ نہیں ہے یہ چشمہ میں نے پہنا ہے تو میں نے کہا ہے کہ کتنی دھوپ ہو رہی ہے بعد میں جب میں نے اتارا تو میں نے کہا ہے دھوپ ہی نہیں ہے یہ والا سوٹ تو زیادہ اچھا لگتا ہے سموگ میں بندہ پہنے تو سموگ میں پیلی لیڈ چی دوروں نظر آیا جانا اچھا جو اگلی تشویر درہ دیکھتے ہیں بھائی سخت لونڈا دیکھیں جی گجرمالہ کو ہو کے یہ والا پوز مارنا یا تو آپ سلمان خان کے فین ہیں یا آپ نے ٹیکے لگوا ہے یہ دو چیزیں آپ نے کینے ہوئے ہیں تو یہ اس تشویر میں کیا سوچ رہے تھے سن کس ہو رہی ہے بڑے عرصے بعد جم جانا شروع ہوا تو میں نے کہا روزانہ آپ یہ پکچرز لگاؤں تاکہ بندہ موٹیویٹ ہو ورنہ آپ پکچرز نہیں لیتے نا تو آپ کو پتا ہی نہیں ہو تو کیا بات ہے کیا بات ہے بھائی جان دیکھیں سیکھیں جم جانا سیکھیں کچھ آپ سیکھیں بھائی میں تو جیلس ہو رہا ہوں میرے ایڈے ڈالر بڑھنے نہیں آیا سڑی جم میں بہدہ ہی نہیں اور یہ ہماری ایک اور یہ فیشن ہے بھائی جان آپ نے دیکھا نہیں آج کل ہوسٹ تائے لگا کے نیچے جوگر پہن لیتے ہیں بلکل 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 صرف چند آپ کی ایک ساتھ جنہوں نے اکمہر صرف ایک ساتھ امیر صرف ایک ساتھ کچھ آپ کی قائبل بلکل بلکل ہی ایک ساتھ بلکل ہی ایک دریکٹر تھی بہت ساتھ پہلے ان کے ساتھ ایک کمرشل کیا تھا میں نے مجھے سکرپ بہت زیادہ ککیا پھر میری عادت ہے مشورہ لینے کی احمد ایلی اکبت امیر صرف اس نے بولا کہ یومنہ یوشڑ دو Agency ایک اور ایک اپنے ہمارے مجھے جو مانیج کرتے ہیں نوان انہوں نے مجھے کہا کہ go for it it's a very good narrative جب سکرپٹ آئی تھی تو اور لکھی بھی علی آباس اور باس اتنے ہیں تو آپ نے کوئی چیز اس میں چینج کروایا کہ اچھا اس کو تھوڑا سے اگر میں یا جو لکھا تھا وہی ہوا کوئی ایک لفظ چینج کرنے کا دل نہیں چاہا میں نے لائی نریشن دھائی گھنٹے کی نریشن سمیتا جب سکرپٹ ایک لڑکی کے اوپر بیست ہوتی اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اچھا اس کے اندر میرا وہ مارجن نہیں ہے جو نورمالی ایک میل ڈومینیٹنگ سکرپٹ کے اوپر ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود you opted for the film کہ میں نے یہ کرنی ہے so آپ کے لئے driving factor کیا تھا پہلے میں بہت درہ ہوا تھا میں نہیں کرنا چاہ رہا تھا کوئی مووی لیکن جب میں نے سکرپٹ سنا تو مجھے اچھا لگا اس کا topic بہت اچھا ہے تو مجھے لگا کہ ہاں مجھے کرنا چاہیے نہیں تو آپ نے کہا کہ میں پہلے ڈرہ ہوا تھا یہ فلم ریلیز ہونی تھی کون سا لیک ہونی تھی تو محمد پواب خان صاحب اس فلم کے اندر آپ کا ایک بڑا significant role ہے ایک بھائی کا character جو کہ اپنی بہن کو at any cost support کر رہا ہے ہماری society کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں بہت کم ہوتا ہے کہ واقعی لڑکیوں کو اس level پر support کیا جائے کہ ہاں بھائی I'm gonna I'll be there جو تم نے کرنا ہے میں ہوں پیچھے کیا لگتا ہے کہ ہماری nation کے لیے ابھی یہ فلم کیا میننگ ان کو دے گی اچھی باتیں کہنا بھی بڑا آسان ہوتا ہے کہ اچھا رہنا چاہیے اچھے بھائی کو اچھا support کرنا چاہیے وغیرہ لیکن مجھے لگتا ہے کہ فلم میں کہانی بھی ہے اور کہانی اپنے آپ میں engaging ہے entertaining اور بہت سارا کچھ جو کہانی کرتی ہے وہ کسی بھی message سے بڑھ کے ہوتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس فلم میں وہ ہے مجھے اس بات کی امیر ہے کہ وہ جس قسم کا بھی اثر ہمارے اوپر چھوڑا ہے شاید لوگوں پر بھی چھوڑے آپ کی supporting cast کیا بات ہے جعوید شیخ صاحب ہے بھئی اس فلم میں اور اس کے بعد احتشام الدین صاحب ہیں کیا بات اور پڑھا ان کا negative یار احتشام بھائی میں کہتی ہوں outstanding actor جعوید صاحب بھی احتشام صاحب بھی ادنان صدیقی بھی نہیں وہ خیر ہے بھائی دیکھیں ابھی ادنان صدیقی کی طرف ہم آ رہے تھے لیکن میں پہلے جعوید شیخ صاحب کے ساتھ آپ کا کافی سین سے ہیں اور آپ دونوں کے میں نے اپنی زندگی میں جتنی بھی میں نے کام کیا ہے میں نے ان سے زیادہ پروفیشنل انسان ہی دیکھا اور اتنے سپورٹیو اتنے پیار کرنے والے میں نے ایک ہمارے پیار کرنے والے جعوید صاحب بھی جعوید صاحب بھی جعوید صاحب بھائید جو ہماری خوشکسمتی ہے کہ ان کے ساتھ میں نے ان کے ساتھ شاہید اور وہ اببہ بنتے ہیں بنے بولی ورڈ میں بھی بہت سے ایکٹس کے اور ہمارے حوامے وہ باپ ہیں وہ وہ کام کیوں کے لئے ہمارے حوامے ایک سن میں اور اپنک مک ایکٹر ہے 安ان صدیقی صاحب میں ایسے رمیز راجہ سے اگر کر رکھا رہا ہے کیا کہہ سکتے تو ان شون بھی وہی رکھے بھائی صاحب لیکن بھائی صاحب پسنایلیٹی بھی وہی ہے جو ردی کیا ایک ایک he is what a delightful what a delightful soul what a great person to work with what an entertaining human being honestly so میرا زیادہ انتریکشن تھا بلکہ میرا ہی انتریکشن تھا ایتشان سر کے ساتھ بھی اور ارنان صدیقی کے ساتھ بھی outstanding آپ کا بولنگ ایکشن اس میں لیفت ہند تھا جی اسا ہی ہے اور آپ کا بیٹنگ ستانس اس میں رائٹ رکھا ہے ایسا ہی ہے یہ بڑا ہوتا ہے ہے نا اور ہوتا ہے یہ خود میں نے بھی تب ہی ایکسلور کیا کہ اچھا یہ ہاتھ جو پڑھا ہے بیٹنگ پہ وہ سیدھا ہاتھ ہے اور بولنگ لیفت سے ہو رہی ہے ہاں یہ کیسا ہے مطلب ویسے تو میں لیفتی ہوں اور زیادہ عام سارے جو ہیں جیسے کانٹا چمچا پکڑا ہو تو تب رائٹ چلتا ہے اگر خالی چمچا پکڑا ہو تو پھر رائٹ نہیں چلتا اور کسی کو چپیڑ مارنی تو کونسا چلتا ہے دونوں چلتے ہیں آئیہ ہاں